اگلے سات دنوں کے لئے آپ کی پلاننگ اور ساتھی ساتھ اس اپیسوڈ میں ہم یہ بھی سمجھنے جا رہے ہیں کہ کام اور آرام کے بیچ میں سمبند کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم پنچانگ جان لیں پھر اس سابتہی کا اپیسوڈ میں سمجھیں گے آپ کے آنے والے سابتہ کو جوتش گروہ سے آج چار ستمبر دوہزار بائیس ہے اور رویو آر کا دن شریف اکمی سموت دوہزار انیسی ہے اور شک سموت انیس سو چوالیس بادر پرد ماس چل رہا ہے اور شکر پکش اشٹمی تیتھی ہے صبح دس بج کر چالیس منٹ تک اور اس کے بعد نومی تیتھی ہے جیش نقشتر ہے رات نو بج کر ترتالیس منٹ تک اور اس کے بعد مول نقشتر ہے چندرما چل رہے ہیں ورششک راشی میں اور چندرما دھنو راشی میں پرویش کریں گے رات نو بج کر ترتالیس منٹ پر آج ماسک دورگا اشٹمی تو ہر کوئی یہی صلاح دیتا ہے کہ بھائی محنت کرو کام کرو تو اگر پوری زندگی کام اور محنتی کرتے رہیں گے تو آرام کب کریں گے اب آرام کرتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے تو کیسے کام اور آرام کے بیچ میں تالمیل بنایا جائے کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی میں اگر ایک طرف محنت ہے تو دوسری طرف سکون بھی چاہیے انسان کو تو آئیے جوتش گروہ سے میش اور وشب کا راشپل پہلے ہم سبتہ کا جان لیتے ہیں پھر اس سمبند کو سمجھیں گے کہ زندگی کب کام مانگتی ہے اور کب آرام مانگتی ہے میش راشی والوں کے لیے من میں بٹھائی ہوئی پریشانیوں کو ہٹانے کا سمیں بنتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے سبتہ میں آپ کو اپنے حالات کو نئی امنگ اور نئی امید سے دیکھنا ہوگا پریشانی بھرے سمیں آتے ہیں اور بیچ جاتے ہیں ہر اندھیری رات کی ایک صبح ضرور ہوتی کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں پیسے سے جڑے فیصلوں کو دھیان پورک لینا ہوگا تاکہ آپ کی بچت بھی بنی رہے اور اپنوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی چلی جائیں ایسا کرتے ہوئے آپ کو اپنے پردرشن کو اور بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے بہت کچھ سیکھنا بھی پڑے گا اور بہت کچھ کرنا بھی پڑے گا کیا نہ کریں اس سبتہ میں روز مرہ کی باتوں کو لے کے اپنے مند میں الجھنہ بٹھاتے چلے جائیں جب بھی انسان کو اپنی محنت کا پورا فل نہیں ملتا تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس سمیں تو آپ کی لگن کے باوجود لوگوں کی آپ سے امیدیں کچھ زیادہ ہی بنی ہوئی ہیں ایسے میں مند کو اچاٹ کرتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے صحت کی اور دھیان دینا ہوگا کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو اس سمیں لاپروہی کے روپ میں چل رہا ہے اپنوں کی صحت بھی ایک چنتہ کا وشے بن سکتا ہے صرف پریشان ہوتے چلے جانے سے کچھ نہیں ہوگا آنے والے سبتہ میں رشتوں کے پرتیب بھروسہ جگائے رکھنا ہوگا تب ہی جا کر آپ اس اچھائی کو پرابت کر پائیں گے جو رشتوں کے مادہم سے آپ کے لئے بن سکتی ہے اور تب جا کر آپ کو اس بات کا آبھاس ہوگا کہ آپ کے اپنے آپ کے ساتھ رشب راشی والوں کو لوگوں کے پرتی اپنے نظریہ کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کے پرتی اچھا سوچیں گے تو آپ کو وہ اچھائی واپس ضرور ملے گی آنے والا سبتہ کچھ اس روپ سے بنتا چلا جا رہا ہے کہ رشتوں سے جڑی خوشیاں آپ کے لئے بنی رہیں کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں کسی بھی طرح کے بڑے پریورتن سے فلحال بچنا ہوگا اگر کوئی وکلپ بہت اچھا بھی لگ رہا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا رک جانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ حالات کو پوری طرح سے سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے کیا نہ کریں اس سبتہ میں کسی اچھے بھلے پیار کے رشتے میں کمیانہ نکالیں اس لئے ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹیں سنبھالتے چلے جانا زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اپنی چنوٹیوں سے مو موڑتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے عارتھک ستی آپ کی اس لئے ٹھیک ہے کیونکہ کام سے لاب بنا ہوا ہے اور اس میں آپ کی محنت بھی بنی ہوئی ہے اگر حال میں آپ کا من اچاٹ رہا ہے تو آنے والے سبتہ میں اسے بھی درست کر لینے کی ضرورت ہے ایسا کرنے سے آپ اپنی اور اپنوں کی عارتھک ضرورتوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے اگر کسی پروپٹی کے نویش سے جڑا وچار ہے آپ کے من میں تو آپ کو ادھار لینا پڑ سکتا ہے پر ادھار لینے کی دشاہ میں کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے اس سمیں یہ اشارہ ہے کہ اس فیصلے کو دھیان پوروک ہی لیا جائے تاکہ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کے ویرتھ کے دباو بڑھتے نہ چلے جائیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ سابتہہی کے اپیسوڈ ہے اور ہر سابتہہی کے اپیسوڈ میں ہم کسی ایک ایسے مدے پر بات کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کام اور آرام کے بیچ میں سمبند کی جوتش گروہ کہا یہ جاتا ہے کہ کام کرو محنت کرو لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آرام بڑی چیز ہے جی بھر کے کیجئے تو آرام کی بھی تو اپنی امپورٹنس ہے تو کرم اور ساتھ میں آرام اس سمبند میں کیا ہے مطلب کیسے سمجھیں اس کو ضروری دونوں ہیں جوتشی آدھار سے بھی بہت ضروری ہے اور ویوہارک آدھار سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب کو کام بھی کرنا ہے اور آرام بھی کرنا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ویدھان ہے اس کو سمجھیں گے ایک ایک کر کے تو کام آرام زندگی میں دوروں ہی ضروری ہیں اس گتھی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ایک کو پکڑیں تو دوسرا نہ چھوٹ جائے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ایک سوال لے لیتے ہیں سوال کے بعد جوتش گروہ سے سمجھیں گے کہ کیسے زندگی میں تعلیم لائے جائے کام اور آرام کی بیچ میں تو سوال ہمارے سامنے آرہا ہے شیوام سین آپ کا تین آٹھ انیس سو تیرانوے تین بجھ کر چالیس منٹ اے ایم مدیراتر میں جنم ہے میرٹ کا سوال یہ ہے کہ دوہزار گیارہ سے مومبئی فلم انڈاستری میں آپ کوشش کر رہے ہیں کچھ اچھے کام کا انتظار بھی کر رہے ہیں کب تک آپ کچھ اچھا کر پائیں گے یہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو محنت پوری کر رہے ہیں کب تک ایک مقام بنا پائیں گے فلم انڈاستری میں اپنا شیوام آپ کی کنڈلی ہے جی مِتھن لگن کی اور مکر راشی کی آپ کی مہادشاہ اس سے میں چل رہے ہے جی بریسپتی کی اور انتردشاہ چل رہے ہے شنی کی جولائی دوہزار چوبیس تک آپ نے کہا گیارہ سال سے آپ فلم انڈاستری میں کام ڈھونڈ رہے ہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی کیا کرتے ہیں یہ آپ نے لکھا نہیں اور ویسے بھی آپ کی کنڈلی یہ کہتی ہے کہ آپ کی دیکھئے آئیو ہو چکی ہے 29 ورش کی ابھی تک تو کچھ تو کر رہے ہوں گے تو ایسی بات ضرور لکھا کیجئے تاکہ بیگرانڈ انفرمیشن سے بھی کنڈلی کو دھیان سے سمجھا جا سکے جون سے اکتوبر دوہزار تئیس کے بیچ میں آپ کی کام کی استیتی بہتر ہو سکتی ہے کوئی نیا کام مل سکتا ہے اور یہاں پہ شیوم میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام فلم انڈاستری سے ہی جڑا ہوا ہو لیکن کچھ نہ کچھ ایمپروومنٹ ہو سکتی ہے کوئی نئے وکلب کھل سکتے ہیں اس ور آپ کا راستہ بن سکتا ہے اسے ضرور لے لینا چاہیے اور زندگی میں کام کرنا ضروری ہے جو ہم آج بات بھی کر رہے ہیں تو کام سے جڑے رہیے کام سے مو مت موڑیے اپنا من مت چرائیے وہاں سے کام سے جڑے رہیے اور اب من لگا کے محنت کیجئے فل تب ہی ملے گا تو ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کوئی دوسرا وکلب ہمارے سامنے کھلتا ہے اور ہم اس سے مو موڑ لیتے ہیں لیکن کئی بار زندگی کسی دوسرے وکلب سے ہوتے ہوئے ہی آپ کو اپنے پہلے وکلب کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہماری چرچہ بھی آج یہی ہے کہ کام آرام ضروری دونوں ہیں کب کام کرنا ہے کتنا کام کرنا ہے اور آرام کیسے کریں کیونکہ آرام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کام خراب ہو جائے گا جوتش گروہ یہی آپ سے سوال ہے ہمارا کیسے سنتولن سادھیں ان میں اور اس کے پیچھے کا گھنیت ہے کیا اس چرچہ کو میں ایک کہانی سے شروع کرنا چاہتا ہوں ایک گاؤں میں ایک لڑکا تھا گاؤں میں لیٹا رہتا تھا اور سکھ سے جیون بتا رہا تھا اپنی اور سے تو اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کچھ کرتے کیوں نہیں تو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا نے کہا کچھ پڑھ لو تم تو کہا پھر اس سے کیا ہوگا اس سے کچھ آپ کو بہتر نوکری مل جائے گی کہتے پھر اس سے کیا ہوگا کہتے اس سے پھر آپ بہت سارا پیسہ کماؤگے پھر اس سے کیا ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ آرام کروگے کہتے میں وہی تو کر رہا ہوں تو کام کرنے کے بعد بھی آرام ہی تو کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کہانی کے پیچھے ایک ایسا وچار چھپا ہوا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کام اور آرام کے بیچ میں کس طرح کا سمبند ہے کس طرح کا سامنجس سے بٹھایا جا سکتا ہے اور اس کا جیوتشی عویدھان کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو سمجھنا یہی دلچسپ ہوگا کہ جب زندگی کا جو انتم سطح ہے ایک طرح سے وہ آرام ہی ہے اور وہ آرام کام کے ذریعے مل رہا ہے اور انسان اگر پہلے ہی آرام میں ہے تو کام کرے کیوں یہ ایک اپنے آپ میں بہت ہی مزدار چیز ہے سمجھنے والی لیکن اس پورے اپیسوڈ میں اس سطح کی اپیسوڈ میں اس طرح ہم چرجہ جاری رکھیں گے راشیوں کی بات بیچ میں کر لیتے ہیں کیونکہ آپ سب انتظار کر رہے ہوں گے اپنے سپتہ کو سمجھنے کے لیے تو میتھون اور کرک راشی آپ کے لیے دیکھ لیتے ہیں سپتہ کیسا ہے کیا کریں کیا نہ کریں اس کے بعد کام اور آرام کے بیچ کے رشتے کو سمجھیں گے میتھون راشی والوں کے لیے آنے والا سپتہ آپ کو لوگوں سے جوڑ رہا ہے اور آپ کے بھروسے کو بھی جگا رہا ہے کبھی کبھی شنک طور پر من پریشان ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہو گیا پر بہت حد تک وہ خود کی بنائی ہوئی سوچ ہوتی ہے اس لیے آنے والا سمیں سکھد ہے جس میں اپنی ونمرتہ بنائے ہوئے آپ کو لوگوں سے جڑنا بھی ہے کیا کرنا چاہیے اس سمیں میں نقصان بھری پرستیتیوں سے تو پھر بھی بچنا ہوگا پیسے سے جڑا کوئی بھرم من میں پالنے سے نقصان ہوتا ہے اس لیے سچائی کو سمجھتے ہوئے ہی زندگی کے فیصلے کرنے ہوں گے اگر آپ کسی بھی وجہ سے اپنوں سے دور ہیں تو بھی اپنی اچھائی بنائے رکھنا بہت ضروری ہوگا کیا نہ کریں اس سبتہ میں گھر پریوار میں بنتی ہوئی اچھی بھلی خوشیوں کو کسی بھی وجہ سے کم نہ کریں اگر اپنے ساتھی سے یوگیوں سے کسی بھی طرح کی آلوچنا مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں آپ اپنی کوششوں سے اپنے نصیب کو سوار سکتے ہیں اس لیے صرف اپنی مشکلوں کی اور نہ دیکھیں اپنی اچھائیوں کی اور بھی دیکھ لیں پیسے کی ستتی ٹھیک ہے پر سنبھل نہیں رہی اپنوں کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے آرثک ستتی کو بنائے رکھنے کی دشاہ میں ایک بڑا بچاو یہ ہے کہ کام میں ستھرتا ہے اور اس ستھرتا کو بھی بنائے رکھنا ہے آپ کو آنے والا سبتہ ایسا ہے جس میں کسی پیار کے رشتے کی اور بھروسہ بنائے رکھنا ہوگا اگر آپ ودیارتھی ہیں تو اپنے من میں بٹھائی ہوئی گھوراٹ کو دور کر کے اپنی محنت اور لگن سے جڑے رہنا ہوگا اس پریاس کے اچھے نتیجے آپ کو ضرور پرابت ہوں گے کرک راشی والے کسی پیار کے رشتے سے جڑا اسنتوش جھیل رہے ہیں اور آنے والے سبتہ میں بھی آپ کو اپنی پریشانیوں کو کابو میں رکھنا ہے پہلے سے اپنے من میں کوئی ایسا وچار نہ بنائیں کہ لوگوں سے الجن پیدا ہو جائے اس لیے اپنے آس پاس بکھری ہوئی اچھائی کو بھی دیکھنے کی کوشش کر لیں کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں کام سے لاب اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ آپ نے محنت کی ہے اور خود کو پڑھ لکھ کر تیار بھی کیا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ اچھا بھی کر سکیں اپنی محنت میں ریگولیریٹی بنی رہے گی تو اس اچھائی کو بھوشی میں بھی بنائے رکھا جا سکتا ہے کیا نہ کریں اس سبتہ میں جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کا سمرپن نظر آ رہا ہے پر کوئی ایسا وچار نہ بنائے کہ آپ کسی بڑے بدلاو کا سوچنے چلے جائیں یا تھا ستیتی بنائے رکھنے میں ہی فائدہ ہے تاکہ کوئی بدلاو رشتوں کے اچھائی ہر طرح سے بنے رہنے کے باوجود آپ خوش نہیں ہیں ہو سکتا ہے آپ کی امیدیں کچھ زیادہ ہوں کہا جاتا ہے کہ نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے پر انسان اپنی محنت سے اس نصیب کو بناتا ہے اور سمارتا ہے آپ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ رشتوں کو سنبھالنے میں آپ کا نصیب آپ کے ساتھ کسی پروپرٹی سے لاب کا یوگ بنا ہوا ہے پر آپ دکھی ہیں ہو سکتا ہے اس پروپرٹی سے آپ کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہوں پر زندگی میں بدلاو بنا رہنا ایک ایسی سچائی ہے جسے ہم سب کو قبول کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں راج بھل کے ساتھ تاہیک پیشکش جس میں ہم چرچہ کر رہے ہیں آپ کے آنے والے ساتھ دنوں کی اور ساتھ ہی ساتھ کام اور آرام کے بیچ کی جو ایک سمبند ہے ان کے بیچ کا وہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنے تو جوتش گرونی سوال آپ سے یہی ہے کہ کام آرام اس کے لیے کیسے اپنے آپ کو بانٹا جائے کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ زندگی سے کوئی بھی ایک چیز جائے دونوں ہی ضروری ہیں تو دونوں ہی بنی رہیں اس کے لیے جوتش کیا کہتا ہے دیکھیں کام اور آرام کا سمبند جو ہے یہ بہت عجیب و گریب زندگی میں بھی اور جوتش کے مادہم سے بھی ایک وقتی بہت کام کرتا اتنا کام کرتا ہے کہ اس کے پاس سمجھ ہی نہیں تو اس کو آرام ہی نہیں ملتا اور جو آدمی کام کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے کہ اسے آرام ملے اور دوسرا اس کا پہلو لے لیجئے ایک آدمی اتنا آرام اس کو مل رہا ہے اتنا آرام میں وہ لپت ہے کہ اس کا کام میں منی نہیں لگتا تو کہیں نہ کہیں ان دو چیزوں کا سمند ایسا ہے جو ایک دوسرے کے پورک بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ویرودی بھی ہیں بہت زیادہ کام ہوگا تو آرام سے ونچت رہ جائیں گے اور بہت زیادہ آرام ہوگا تو کام کی طرف من ہی نہیں لگے گا اور اس سے ہٹتے چلے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ان دونوں کا سمنجد سے بٹھانے کی ضرورت ہے جسے بہت باریک جوتشی آدھار سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کنڈلی میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جے تو ہماری باتچیت جاری رہ گی اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے بھائی یہ ایسا vicious circle ہے کہ اس میں ایک پکڑو تو دوسرا چلا جاتا ہے دوسرا پکڑو تو پہلا چلا جاتا ہے لیکن دونوں ہی زندگی میں ضروری ہیں بھائی آدمی کام اسی لیے تو کرتا ہے کہ زندگی میں آرام ملے کیوں نہ ملے آرام ضرور ملنا چاہیے لیکن کتنا آرام اور کتنا کام یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جوتشیہ آدھار کیا ہوتا ہے کیسے اسے انٹرپرٹ کیا جاتا ہے اس کی بات کریں گے اور اب بات کر لیتے ہیں سنگھ اور کرنے آپ کی تو آئیے آپ کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ سبتہ کیسا ہے اس سبتہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دھن رشتے کریئر کاروبار پیار محبت ان سب مائنے میں یہ سبتہ کیسا رہنے والا ہے اور ان سب اکشیتروں میں آپ کو اپنی پلاننگ کیسے کرنی ہے کیا کریں کیا نہ کریں سنگھ راشی والے رشتوں کو لے کر چنتت رہے ہیں پر آنے والے سبتہ میں آپ اپنوں کے قریب بھی آ رہے ہیں اور رشتوں کو سنبھال بھی پا رہے ہیں حالات کچھ حد تک ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے پر آپ کے من میں امید جگ رہی ہے اسی امید سے آپ اپنے رشتوں کو اور بہتر کر پائیں گے کیا کرنا چاہیے سممہ میں کام کاج آپ کی پراتھ مکتہ کا شیطر ہے جس کو لے کر آپ نے ویرتھ میں چنتائیں لگا رکھی ہیں اگر آپ دھیان پورک سوچیں تو اسی کام کی طاقت نہیں آپ کی زندگی میں آپ کو ستھرتا پردان کی ہے اور اسی پراتھ مکتہ کو بنائے رکھنے کی بھی ضرورت ہے کیا نہ کریں اس سممہ میں اپنی آرثک ستیتی کو اور اپنی اپلبدیوں کو کسی بھی وجہ سے کمی کی نظر سے بلکل نہ دیکھیں لوگوں سے روزمرہ کی چنوٹیاں ہو سکتی ہیں پر ان کے چلتے اچھی بھلی ستیتی کو کم تر آنکھتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی پیار کا رشتہ ابھی بھی آپ کی توجہ مانگتا ہے آنے والے سبتہ میں آپ کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وقت لگ رہا ہے جیسے رشتوں کو کبھی کبھی تھوڑا سمیں دے لینا چاہیے اچھی بات ہوتی ہے کام کاج کے پرتی آپ کی لگن بہت اچھی ہے اور آپ کا بھروسہ بھی جگہ ہوا ہے پر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی محنت میں کمی آتھی چلی جاری ہے اپنی محنت کو اس روپ سے جگہیں کہ کسی بھی طرح کے اوشواس کی ضرورت ہی نہ پڑے کنیا راشی والے ہی سمجھ لیں کہ اگر زندگی میں بڑا سدھار لانا ہے تو اپنی کوششوں کو جگہ نہ ہوگا اور جو آپ کا من اچھاٹ چل رہا ہے اسے بھی آنے والے سبتہ ہمیں صدھارنے کی ضرورت پڑے گی رشتوں سے جڑنے کا موقع بھی ملتا چلا جائے گا کیا کرنا چاہیے سمجھ میں کام کے پرتی اور اپنوں کے پرتی اپنا سمرپن ہی اس سمجھ کام آئے گا اپنی سوجبوت سے آپ زندگی کی کسی بھی مشکل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں جس میں آپ کو لوگوں کا سہیوگ ہر طرح سے ملتا چلا جائے گا کیا نہ کریں اس سبتہ میں تقدیر کو آزمانے کی کوشش بلکل نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنی مشکلوں کو بلاوا دیتے چلے جائیں گے پیسے سے جڑا کوئی ایسا جوکھم بھی نہ اٹھائیں جس کا برا اثر آپ کی بچت پر پڑتا چلا جائے رشتوں کی گرمہات آپ کو زندگی میں صحیح دشا دکھا رہی ہے لوگوں کی اچھائی کی وجہ سے بھی آپ نے اپنے اندر بہت سارے صدھار لائے ہیں اور اپنے رویے کو بہتر کیا ہے اپنی وانی میں مدھورتہ بنائے رکھیں تو کم سے کم شبطوں سے اتپن ہونے والے کرم سمبھلے رہیں گے اور اس کا اچھا فل بھی آپ کو ملے گا ضرور آپ کی آمدنی ٹھیک ہے اور آمدنی سے جڑے بنتے بگڑتے وچار آپ کے من میں بنے رہتے ہیں پر پیسے سے جڑی پلاننگ میں بہت ساری کمی ہے اس لیے اس سمیں اپنی بچت کو کسی بھی طرح کے خطر میں ڈالتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہے اپنی بچت پر نظر رکھنی ہے پیسے کو زیادہ خرچنے سے بچنا ہے آپ کو تو یہ ساتھ ساتھ آئی کے اپیسوڈ ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے اگلے سات دنوں کی اگر کوئی سوال ہے کوئی مشکل ہے ایمیل آئی ڈی پھر سے نوٹ کر لیجئے راجپل ایٹ ٹائمز گروپ ڈالت کام اپنا سوال میں بھیجیں پلیس آف برد ٹائم آف برد ریٹ آف برد کے ساتھ سوال وستار سے بھیجیں تک کہ ہم آپ کی بات سمجھ پائیں اور ساتھ میں ضروری یہ بھی ہے کہ آپ ایسے ہی راجپل کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو آئیے پہلے کچھ راشیوں کی بات کر لیتے ہیں راشی ہمارے سامنے ہے طلع ورشک تو آئیے آپ کے سبتہ کو سمجھ لیا جائے پھر کام اور آرام کو بھی سمجھتے ہیں طلع راشی والے یہ سمجھ لیں کہ آنے والے سبتہ میں آپ کو اپنی کمیونکیشن پر دھیان دینا ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا لکھ رہے ہیں اس اور آپ کا دھیان بنا رہے گا تو آپ کی مشکلوں کو سنبھالنے میں مدد ضرور ملے گی کیا کرنا چاہیے سبتہ میں لوگوں کے پرتی اپنے من میں بھروسہ بنائے رکھیں اور حالات کتنے بھی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں ان میں اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے جسے سمجھنا اور پرخنا بہت ضروری ہو جاتا کیا نہ کریں اس سبتہ میں آپ کا من بہت بھٹکتا ہے اور آپ کے اندر ات سکتا بہت ہے اس لئے آپ بہت جلدی پریشان بھی ہو جاتے ہیں ذرا سا لاپ بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے خرچوں کو بڑھا دیں جس کا برا اثر آپ کی آرثک ستی پر پڑھتا چلا جائے کام اور کاروبار کے شیطر میں کچھ بنتے بگڑتے وچاروں کے مدبھید ہیں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ جن لوگوں سے مدبھید ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں وہ آپ کا برا نہیں چاہتے یہ اور بات ہے کہ اس سمیں ان سے آپ کے وچار نہیں مل رہے گھر پریوار میں رشتوں کا سکھ بنا ہوگا ہے پر کام کاج کے شیطر میں رشتے آپ کو پریشان کر رہے ہیں اس کے پیچھے دو کارن ہو سکتے ہیں ایک آپ لوگوں کو اپنی بات پوری طرح سے سمجھا نہیں پارے اور دوسرا آپ کسی وجہ سے خود دکھی ہوتے چلے جا رہے ہیں ورشتک راشی والے سمجھ لے کہ زندگی میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں ایک آپ کا بھروسہ اور دوسری آپ کی محنت آنے والے سبتہ میں یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے لیے انکول ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کے چلتے کام کاج میں اپ لبدیوں بھرا دور بنتا چلا جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے سمم ہے لوگوں سے اچھی صلاح لے لیں اور اپنے اندر تھوڑا سا ایسا لچیلا پن لے آئیں کہ آپ لوگوں کی بات کو سن سکیں اور ان کی سرانہ کر سکیں کیا نہ کریں اس سبتہ میں آرثک ستی بھی ٹھیک ہے اور آپ کی اور سے لگاتار بنی ہوئی محنت اب رنگ بھی لا رہی ہے ایسے میں اپنوں کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے مو موڑ لینا ٹھیک نہیں ہے کسی پیار کے رشتے کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں پر اپنے قدم نہیں آگے بڑھا پا رہے ہیں آپ کے من میں ایسا ڈر بنا ہوا ہے کہ آپ کی اچھاؤں کے چلتے آپ سے کوئی گلتی تو نہیں ہو جائے گی تو تابتہ ہی کے اپیسوڈ میں آگے بڑھے آپ کو یاد دلا دیں کہ ابھی بھوشت درپن کھلنا باقی ہے پروگرام کے آخر میں جس میں ہم کسی ایک راشی کے لیے کچھ خاص اشارے بھی کرنے والے ہیں ان سات دنوں کی بات کے علاوہ ایک راشی کے لیے کچھ اور آنا بھی باقی ہے تو یہ ساتھ بنایا رکھے گا بھوشت درپن تک خیر آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ایک سوال لے لیتے ہیں چرچہ ہماری جاری رہے گی سوال ہمارے سامنے ہے بھارتی کا بارہ دس دوہزار دو چار بجے شام کو جنب ہوا ہے دلی میں سوال یہ ہے کہ دبائی جانے کی کوشش کر رہی ہیں کب تک ان کو سپلتا ملے گی کریئر کو لے کر پریشان ہے باہر جانے کا یوگ آپ کا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے یہ آپ سمجھنا چاہتی ہیں اپنی کنڈلی کے مادیم سے تو یہ جو کام علج رہے ہیں ان کے جیون میں باہر نہیں جا پا رہی ہے تو من میں ایک غصہ بھی بھرتا جا رہا ہے اس پر بھی یہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو ایک تو باہر جا کر کریئر بننا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اور اپنے غصے پر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے کیا بتائیں گے کیا سمجھائیں گے آپ نے بھارتی آپ کی کنڈلی ہے جی کم لگن کی اور دھنو راشی کی آپ کی مہادشاہ اسمیں چل رہی ہے جی سورے کی اور انتردشہ چل رہی ہے شنی کی مائی دوہزار تئیس تک آپ نے کہا کہ آپ ویدیش جا کے اپنا بھاگے آزمانہ چاہ رہے ہیں بیس سال کی آپ کی عمر ابھی ہوئی نہیں ہے ابھی ہونی ہے تو ساڑھے انیس سال کی عمر ہے آپ کی اور آپ نے کہا ویدیش میں جا کے بھاگے آزمانہ چاہ رہے ہیں کیا کرتی ہیں کیا پڑھائی کی ہے ابھی تک کیا کیا آگے کیا اچھا ہے وہ سب کچھ لکھا نہیں ہے پھر بھی اگر میں صرف ویدیش کے انگل سے آپ کی کنڈلی کو دیکھوں تو ابھی کوئی مددگار سمیں نہیں ہے جب آپ کو ایسا کرنا چاہیے دوہزار چوبیس میں میں آپ کی کنڈلی سے دیکھ رہا ہوں کہ پھر آپ کوشش کر رہے ہیں پر وہ سمیں بھی بہت زیادہ انکول نہیں ہے اس میں بھی مدد نہیں مل رہی ہو سکتا ہے دوہزار پچیس چھبیس میں آپ کو ویدیش سے جوڑی کچھ لنکیجز مل جائیں جس کے چلتے آپ ویدیش پہنچ جائیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کرنا شروع کریں پر وہ بہت دور کی بات ہے تین چار سال دور کی بات ہے اس دوران جو بھی کر رہے ہیں اس میں من لگائیے کچھ پڑھ لیجئے تاکہ بھوشے کو بنانے میں آپ کو مدد ملتی چلی جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں راجی پل کا ساتھ تاہی کے اپیسور جس میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے اگلے ساتھ دنوں کی یہ موقع ہوتا ہے جب آپ صرف اکیلے ہی نہیں اپنی پریوار کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پورے سبتہ پر نظر ڈالیے اور پھر ساتھ مل کر ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنے پورے سبتہ کو پلان کر لیجئے اور دیکھئے کتنی خوبصورتی سے آپ کے گزریں گے آپ کے اگلے ساتھ دن بیران آپ کا ہر دن بہتر ہو اس کے لیے ہم تو ہر روز بھی آتے ہی رہیں گے آپ کے ساتھ آج اس اپیسوڈ میں ہم چرچہ کر رہے ہیں کام اور آرام کے بیچ سمبند کی تو ابھی تک ہم نے یہ سمجھا کہ کام امپورٹنٹ ہے مہتوپون ہے آرام بھی امپورٹنٹ ہے اب آرام کریں کام جاتا ہے کام زیادہ کریں آرام چلا جاتا ہے جوتش اس پر کیا کہتا ہے اسے سمجھنا اب ضروری ہو گیا ہے جوتش کرو کیا کہتے ہیں آپ تو کام اور آرام میں جوتش یہ سمبند کیا ہے اس کے لیے کچھ ایک اور ادھارن لینے پڑیں گے تاکہ آپ اس بات کو پوری طرح سے سمجھ سکیں اور حالی میں ایک چرچہ میں میں آپ کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ کنڈلی جو ہوتی ہے وہ تراجیو کی طرح ہوتی ہے ایک پلڑا بھاری ہو جاتا ہے دوسرا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک چیز کا دوسری چیز پر سمبند جو ہے ان پر اثر پڑتا ہے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ستی کنڈلی میں اگر اس کی اپوزیٹ ستی کو دیکھیں تو جیسے آپ ہیں ایک ویکتی ہیں آپ کا دشمن ہے وہ آپ کی اپوزیٹ ستی ہے تو سم سپتم ستی جس کو ہم کنڈلی میں بولتے ہیں اور آپ کی اپوزیشن ہے وہ آپ کے خلاف ہے وہ ستی اسی طرح سے ایک ہزبند وائف ہوتے ہیں ان کی ستی بھی سم سپتم ہوتی ہے اپوزیٹ ہوتی ہے تو آپ یہ سوال آپ کے من میں ذہن میں آ سکتا ہے کیا ہزبند وائف دشمن ہوتے ہیں وہ دشمن بھی ہوتے ہیں اور سب سے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں دشمن اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اتنا زیادہ کوئی اور نہیں سمجھتے ہیں تو اس لیے اور اسی کو ایک اور ادھارن لیتے ہیں ایک پریمی اور پریمی کا جو ہے وہ تب تک دوست ہیں جب تک وہ پریمی پریمی کا ہیں جب وہ پتی پتنی بن جاتے ہیں تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں تو میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر پتی پتنی دشمن ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تالمیل کو بڑھانا ہے اب واپس ہم اس ستیتی پر آتے ہیں کہ کام اور آرام کی ستیتی کیا ہے یہ بھی سم سب تم ستیتی ہے یہ بھی ایک دوسرے سے اوپوزیٹ ہے تو یہاں ابھی آپ نے کہا کہ جو پریمی پریمی کا ہے وہ دوست ہیں اور جب پتی پتنی ہو جاتے ہیں تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں تو یہ لٹرلی دشمن ہے یا دشمن شبد کا مطلب opposite سے ہے جی دشمن کا مطلب صرف opposite سے ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اتنا زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوست بھی ہیں اور ضرورت سے زیادہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ باریکیاں کمیاں اچھائیاں سب جانتے ہیں اس لیے دشمن بھی ہیں اب کام اور آرام کی استطیق بھی یہی opposite استطیق ہوتی ہے کہ کام زیادہ ہوگا تو آرام بگڑے گا اور آرام زیادہ ہوگا تو کام بگڑے گا اس لیے اس تال میل کو بنائے رکھنا ضروری ہے اور کنڈلی میں اس کو کیسے کرنا ہے یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہو جانی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے اپنی زندگی میں اتاریں کتنا کام کریں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں یہاں پر کوئی وقتی کہتا ہے کہ مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس یا میرے پریوار میں اتنی دھن سمپتی ہے تو مجھے تو کام کرنے کی ضرورت نہیں ایسے بہت سارے ویچار ہوتے ہیں لوگ آسے آکے کہتے ہیں پر کیا پیسے کے لیے ہی انسان کام کرتا ہے ایسا نہیں یہ ایک بڑا سوال بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہیں جس میں اس کے باریکی تک جانا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے اور اس میں پھر کام کا پرپس کیا ہے اسے بھی تھوڑا سا اور آگے سمجھیں گے تو ضرور سمجھیں گے اس سمبند کو بھی لیکن راشیوں کی بھی بات کر لی جائے کیونکہ سبتہ بھر کے پلاننگ آپ سب کو کرنی ہے کرم اور آرام کے سمبند کو بھی سمجھتے رہیں گے اور بہت امپورٹن بات ابھی سمجھنا باقی ہے لیکن ابھی راشی کی بات کر لیتے ہیں تو دھنو اور مکر آپ کے لیے دیکھ لیتے ہیں یہ سات دن کیسے ہیں کیا پلاننگ کرنی ہے آپ کو ان سات دنوں کی دھنو راشی والوں کے من میں حال میں کچھ استھرتہ بنی ہوئی تھی پر آنے والے سبتہ میں حالات سدھر رہے ہیں اور آپ زندگی کو نئے نظریے سے بھی دیکھ پا رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بہت ساری اچھائی بھی چھپی ہوئی ہے اور اپلبدیوں کا دور بھی شروع ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے سبتہ میں صحت کا خیال رکھنا ہوگا جب سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہو تبھی زیادہ دھیان دینے کی ضرور پڑتی ہے شاید اسی لیے پورنیمہ والے چاند کو ہی گرینڈ لگتا ہے کیا نہ کریں اس سبتہ میں کام کاج سے جڑی اچھائی کو کسی بھی وجہ سے کم نہ ہونے دیں اس لیے کام اور کاروبار کو صرف لاب کے سندر میں نہ دیکھیں اگر کام میں اچھائی بنی رہے گی تو لاب آنے میں کوئی کمی بھی نہیں رہے گی رشتوں کا سخ آپ کے کام کاج کی اپلپتیوں کو بڑھا رہا ہے پر کام کاج میں بنتی ہوئی آپ کی محنت آپ کے سخ کو بڑھا رہی یہ ایک دوسرا پہلو ہے اور یہ ایک دوسرے کے پورک بھی ہوتے ہیں اس بات کو اس روپ سے سمجھ لیجئے پیسے کی ستیتی تو بھاگشالی روپ سے سمبلی ہوئی ہے لیکن آپ کے من میں اسنتوش بہت زیادہ ہے پر اس اسنتوش کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ سمیں آپ سے پیسے سے جڑی گلتی کروانا چاہ رہا ہے اس لیے آپ کو اور زیادہ سمبلنا پڑے گا پیسے کے لین دین میں اور کسی بھی طرح کی گلتی کرتے چل جانا اس سمیں ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اس سے آپ ہی کا نقصان ہو سکتا ہے مکراشی والے ہی سمجھ لیں کہ صرف پیسے کے پرتی رجحان رہے گا تو رشتوں میں کمیاتی چلی جائے گی اور اس لیے زندگی میں سمجھواتا کرنا ہی پڑتا ہے کب کس چیز کی پراتمکتہ ہے اس اور دیکھنے سے ہی صحیح فیصلے لیے جا سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں کسی پیار کے رشتے کی اور بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت پڑے گی اور اگر وہ پیار کا رشتہ آپ کے کام کاج کے شہطر سے یا آفیس سے جڑا ہوا ہے تو کئی طرح کے دباو بھی جیلنے پڑ سکتے ہیں اس لیے بھی آپ کو اپنے قدم سنبھل کر ہی اٹھانے ہوں گے کیا نہ کریں اس سبتہ میں کام اور کاروبار سے جڑے دباو بھی بہت ہیں اور من میں شنکائیں بھی بہت ہیں پر اس بڑھتے ہوئے دباو کو اچھائی کے روپ میں دیکھ لیں کیوں کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے کیوں آپ کے اندر وہ شمتہ ہے کہ آپ اس کارے کو سچارو روپ سے کر سکتے ہیں اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور پھر کام سے جڑے رہنا ہے تو کام سے جڑے رہنا ہے لیکن ساتھی ساتھ آرہا ہم بھی ضروری ہے اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں لیکن چرچہ کو آگے بڑھا ہے اس سے پہلے ایک سوال اور لے لیتے ہیں سوال ہے راجیب کمار روی آپ کا ریٹ آف برت بیس آٹھ انیس سو انہتر ایک بچ کر بارہ منٹ اے ایم مدھراتری آپ کا جن ہوا ہے کولکاتا منفیکچر لائسنس آپ چاہ رہے ہیں اپنے ایک انویٹیو پرڈکٹ کے لیے ہائیبریڈ ریفریجیریٹر کم ویکیوم چیمبر کمال ہے ایک بہت اچھی سوچ آپ کی ہے تو یہ کب تک ممکن ہو پائے گا کب تک انہیں سفلتا مل پائے گی ایز ای مینفیکچر لائسنس مل پانے میں اور کیا اس کے لیے بعد میں ان کو روائلٹی مل پائے گی مطلب آرثک لاب کیا اس چیز سے ان کو ہو پائے گا راجیب آپ کی کنڈلی ہے جی میتھون لگن کی اور طولہ راشی کی آپ کی مہادشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی کیتوکی اور انتردشاہ چل رہی ہے شکر کی اکتوبر دوہزار بائیس تک آپ نے ایک آوشکار کیا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس آوشکار کو لے لے اور اس پرڈکٹ کو بنائے اور آپ کو روائلٹی ملتی چلی جائے ابھی آپ کی کنڈلی سے ایسا کوئی یوگ مجھے نظر نہیں آتا جس سے آپ کو کوئی روائلٹی ملنی شروع ہو جائے پر اگر آپ اپنے پرڈکٹ سے اتنے زیادہ سنتوشت ہے اور لگ بھی رہا ہے کہ ایسا کوئی اچھا پرڈکٹ آپ نے بنایا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو خودی اس کو منفیکچر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسا سمبھو ہے دوہزار تئیس میں یا آگے چل کے پھر کہیں جا کے دوہزار ستائیس میں تو ایسا وچار آپ کو بنانا پڑے گا اور اپنے اس پلاننگ کو تھوڑا سا اور کوئی دشاہ دینی پڑے گیا تو پھر ساتھ ایک اپیسوڈ میں ہم راجبل کے ساتھ ساتھ جان رہے ہیں کام اور آرام کے بیچ کے سمبند کو جو تشکر ہوں اس سمبند کو اب تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ہم انتی مقام کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کام اور آرام کے اس کھیل کو کیسے جوتشی روپ سے ہم سمپ کریں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے پورک بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ویرودی بھی ہیں ویرودی زیادہ لگتے ہیں پر پورک اس لیے ہیں کیونکہ ایک چیز سے دوسری چیز کو پانے کی موٹیویشن ملتی ہے اور کنڈلی وہی بتاتی ہے کہ کہاں پہ کمی ہے اگر اس موٹیویشن میں کمی ہے تو اس کو کیسے دور کرنا ہے اگر انسان سنتلن نہیں بنا پا رہا ہے ان دونوں چیزوں میں صرف آرام ہی کر رہا ہے تو اس کو نہ تو نوکری ملے گی نہ وہ پڑھائی کر پائے گا نہ وہ کام کر پائے گا تو ہر چیز پر زندگی میں اس کا اثر پڑتا ہے اور اگر وہ سنتلت ہے کنڈلی سنتلت ہے تو وہ کام بھی اتنا ہی کرے گا آرام بھی کرے گا اور زندگی کو انجوائے بھی کرے گا اور یہاں پہ میں جیسے ابھی بتا رہا تھا کہ زندگی کا ایک پرپس ہے وہ ہے خوش رہنا خوشی صرف نہ تو کام سے ملتی ہے نہ ہی صرف آرام سے ملتی ہے خوشی پرابت کرنا چاہتے ہیں تو کام سے وہ لاب ملے اور لاب پھر آپ کو پریورت کرے کہ آپ واپس کام کرے تو یہ زیادہ ضروری ہے لیکن جیسا جوتش گروہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ایک آدمی جو کھیت میں بیٹھا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جب کام کا انتم لکش آرام ہے اور آرام پہلے سے ہی ہے تو کام کیوں کرے کیا کرنا چاہیے ایسے میں آرامی تو پانا ہے آرام تو ہے آرام تو کری رہا ہوں دیکھئے اس کا ایک اور گوڑ ستے بھی ہے زندگی میں کام صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتا کام صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ایک بہت بڑی سینٹیفک تھیوری رہی ہے کہ سیٹسفیکشن کس چیز سے ملتی ہے سنتوش کس چیز سے ملتا ہے وہ پیسے سے نہیں ملتا وہ آپ کی اپلبدیوں سے نہیں ملتا وہ آپ کے ایسٹ سے نہیں ملتا زمین جادات سے نہیں ملتا ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے جب آپ کو وہ آنترک جو سکون ہے اور مانسک سکون ہے وہ آپ کے کام سے ہی ملتا ہے تو اس لیے اس کو پیسے کے سندرب میں نہیں دیکھنا چاہیے کام صرف اپنے لیے بھی نہیں انسان کرتا اپنوں کے لیے بھی کرتا ہے اور وہ جو سیلف انٹرنزک سیٹسفیکشن کے لیے بھی کرتا ہے جو اندرونی آپ کی آتمک اور جو مانسک جو سنتوش ہے اس کے لیے بھی کرتا ہے تو یہ ساری باتوں کا جو سامنجس سے ہے وہ ہے جو تش کا سار تو آپ کو ایک تالمیل بٹھانا ہے دیکھیں کام بھی کرنا ہے آرام بھی کرنا ہے اور ہم کام اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا پائیں آرام بھی ضروری ہے اپنوں کو وقت دینا بھی ضروری ہے وہ ہلکا پھلکا ماحول بھی ضروری ہے تو کام کرنا ہے اچھے سے محنت سے آرام کا وقت بھی نکالنا ہے تاکہ آپ کا شریر آپ کی سوچ آپ کی آتما بھی ریچارج ہو پائے تو اسی تالمیل کو بنایا رکھنا ہے اور اسی کی صلاح دیتا ہے جو تش کی کب کیا کرنے کی ضرورت ہے کب کیا نہیں کرنے کی ضرورت ہے چلے آگے بڑھ لیتے ہیں کم ورمین عباب کی بات کر لیتے ہیں آپ کے لیے سبتہ کیسا رہنے والا ہے اسے جان لیتے ہیں کم راشی والے کام کات سے جوج رہیں پر آنے والے سبتہ میں کام سے جڑی آپ کی تسلی بھی بڑھے گی اور سکون بھی بڑھے گا کیونکہ آپ سفلتہ پانے کی راہ پر چل پڑیں گے اگر لوگوں سے آگے رہنے کا جذبہ ہو تو محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں اپنے بڑھتے ہوئے کام سے آپ کو سخ کا آباس ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اس دشاہ میں محنت کی ہے اور اس سخ کی وجہ سے آپ اپنوں سے تالمیل بہتر کر پا رہے ہیں تو کل ملا کر سخد ستی ہے پر اپنے کام کی اور دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے کیا نہ کریں اس سبتہ میں جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں اپنے پردرشن کو آپ بکھیرتے نہ چلے جائیں بہت کیندریت ہو کر ایک ایک کام کو پکڑیں اور اسے انجام تک لے جائیں تاکہ روز مرہ کی پریشانیوں سے آپ کو ویرث میں جوجنا نہ پڑے آرثک ستی بھی ٹھیک ہے اور آپ کی سوج بوجھ بھی ہر طرح سے بنی ہوئی ہے اسی کے چلتے آپ اپنے کام اور کاروبار کو سنبھال لینے میں بھی سکشم ہے اپنی محنت پر بھروسہ بنائے رکھنے کی بھی ضرورت ہے رشتوں کی اچھائی آپ کے مند میں بنی ہوئی ہے یہ اور بات ہے کہ کسی بڑے وزرگ کی بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ویچاروں کا مدبید ہو سکتا ہے اس اور بھی منن کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو مین راشی والوں کا آنے والے سبتہ میں کام کاج کے پرتیمن لگے گا جو اس سمیں چنتائیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کے پردرشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں نصیب اپنی محنت سے بنے گا اور اپنی محنت بکھری پڑی ہے لوگوں سے تالمیل میں کمیاتی چلی جا رہی اور چنوٹیاں بڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو بہت ساری چیزوں کی اور نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے کیا نہ کریں اس سبتہ میں لوگوں کا سہیوگ ضروری ہے اور لوگ آپ کے پرتی اچھا بھی سوچتے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کی ہر چنوٹی کو سنبھال لیں گے اس کے لئے تو آپ ہی کو محنت کرنی پڑے گی اس لئے اپنے من میں کوئی ایسا ویچار نہ بنائیں کہ سب کچھ صحیح ہے اور ایسا سوچ کر آپ اپنے من کو بھٹکاتے بھی نہ چلے جائیں کام اور کاروبار میں تھوڑا سا نیمت ہو جانے کی ضرورت ہے آپ کے اندر ہر طرح کی اچھائی ہے پر محنت تبھی اپنا رنگ لائے گی جب اس میں آپ ریگولیریٹی بنا پائیں گے کام کو صرف لاو کے نظری سے نہیں دیکھا جا سکتا صحت سے جڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ سمحی کچھ ایسا ہے جو آپ کی لاپروہی درشارہ ہے آپ کے من میں امرتے ہوئے ویچار بھی آپ سے بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحت کو نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں ہے اور اب وقت ہے بھوشی درپن کے کھلنے کا تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی راشی ہے جس کے لیے اگلے کچھ دنوں کے کچھ خاص اشارے ملنے جا رہے ہیں کرک راشی والوں کے لیے بہت جل تو کوئی حالات نہیں بدل رہے لیکن آنے والے پندرہ بیس دن میں یا مہینے بھر میں بہت ساری اچھی پریشتیاں بن سکتی ہیں آپ کی مہینت بھی اوبر رہی ہے اور گھر پریوار میں سکھ اور سکون بھی بنتا چلا جا رہا ہے اسی اچھائی کے چلتے آپ اپنوں کا خیال رکھ پائیں گے اور اپنوں سے جڑ بھی پائیں گے اور اب وقت آگیا ہے آپ سے اجازت لینے کا آپ نے اس خاص سابتائی کے اپیسوڈ میں ہم نے جانا آپ کے اگلے ساتھ دنوں کا اور ساتھ ہی سمجھا کہ کب کام اور کب آرام کیسے زندگی میں اس میں سنتولن لائیں تو جو تشکروں اس سابتائی پیشکش میں اور خاص طور پر کام اور آرام کے بیٹ جو آپ نے سمبند بتایا اس کے لیے بہت بہت شکریہ تو کچھ کہنا چاہیں گے چلتے چلتے درشکوں سے بہت محنت کیجئے اور بہت انجوائے کیجئے زندگی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے بہت جلدی سے بیٹ جاتی ہے اور اس میں تالمیل کیسے بٹھانا ہے اس کے لیے روز ہمارے ساتھ جڑیے رائشی فلم تو فقت ہے آپ سے اجازت لینے کا جاتے جاتے آپ کو ایک بڑی مددار چیز بتاتے چلیں کام اور آرام کے بیچ میں ایک مشہور شاعر ہوئے ہیں جان ایلیا ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کی مصروفیت کیا ہے ان دنوں تو انہوں نے کہا تھا بس آرام کی تھکن سے بدن چور چور ہے تو آپ کو بھی آرام کی تھکن سے بدن چور چور ہونے سے بچنا ہے اتنا بھی آرام نہیں کرنا ہے کہ کام کرنے کا منہ ہو اور اتنا بھی کام نہیں کرنا ہے کہ آرام کرنے کا منہ ہو آرام سے مطلب سکھ سے ہے اور جیون میں ہماری محنت اسی لیے کی جاتی ہے ہم محنت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں سکھ مل پائے تو سکھ میں کام اور آرام کا تالمیل بے حد ضروری ہے جو تشکروں بہت بہت شکریہ اس دلچسپ وشائے کو سب کے سامنے لاکر جو تشکر سمادان بتانے کے لیے جی آپ سب کا بہت بہت دھنیواد کل صبح سات بچ کے پچپن منٹ پہ ہم دونوں آپ کے گھر فیر آئیں گے تب تک نوٹ کر لیجئے ہمارا ایمیل آئی ڈی راجبھل ایٹ ٹائمز گروپ ڈاٹ کام جس پر آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں خود بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں تب ہی کے لیے اجازت لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹائمز ناو نو بھارت نوستکار